اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہم نے آج بنانی ہے نیہاری نیہاری یہ انگریڈینٹس ہم نے نیہاری کے لیے لے لیے ہیں چکن مسالے لیسن پیاس ادرک کے مسالے ہم نے لیے سکا دھنیا گرم مسالہ حلدی لال مرش نمک اور اب ہم دیسکی میں گھی ڈالیں گے گھی اوائل آپ کی مرضی آپ جو یوز کرتے ہو اوائل یوز کی ہے اس کے بعد ہم نے پیاس ڈال دیا ہے پیاس کو ہم نے براؤن کرنے ہے جب تک ہمارا پیاس براؤن نہ ہو جائے ہم نے تب تک ہم نے چمس کھولاتے رہنا ہے تا کہ ہمارا پیاس اچھے سے براؤن ہو جائے سارے پیاس ایک جیسے براؤن ہو جائیں گے تو ہم پیاس ہمارے تقریباً براؤن ہو گئے ہیں اب ہم پیاس کو نکال لیتے ہیں ایک سائٹ پر کیونکہ انگریڈینٹس میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم لسنہ درک وغیرہ کرش کر کے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے چیکن کو بیچ میں ہی آٹ کر دینا ہے ہم نے ون کیجی چیکن لیا ہے ون کیجی کی ہم نے ہاری بنائیں گے اور ہم نے سائٹ چیکن ڈالنے کے بعد چمس کو ہلا دیں گے جب ہمارا چیکن کا کلر چینچ ہو گا ہم اس کے اندر مسالے وغیرہ آٹ کریں گے ہمارا چکن کا کلر چینج ہو گیا تقریباً اب ہم اس کے اندر مثالیں جو ہم نے آپ کو بتائیں وہ سارے ایڈ کر دیں گے اب ہم سارے مثالیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کو تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے تاکہ ہمارا جو مثالہ گریبی ہے وہ تھوڑی سی تیار ہو جائے اور یہ تقریباً ہو گئی ہے ہم نے آئل کو سائٹ پہ نکالتے ہیں نیہاری میں ہمیشہ ہم نے یہ آئل نکال دیا نیہاری کا سائٹ پہ اب ہم پانی کا ایک گلاس لیا اس میں ہم نے ٹو سپون فلور ڈالے آٹا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آٹا ہم نے اس لئے ڈالے کہ ہماری نیہاری تھوڑی تھک ہو جائے اور جب تقریباً ہمیں لگے کہ ہماری نیہاری تھک ہو گئی ہے اور اس کے اندر پھر وہ جو ہم نے آئل سائٹ پہ نکالا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ تقریباً ہماری نیہاری ریڈی ہے اور یہ فل اینڈ فائنل ہماری نیہاری کی لک ہے اگر ویڈیو پسند آئی لائک کومنٹ شیئر لازمی کریں